ڈاؤن کا انتظار تو گیارہ ملکوں کی پولیس کر رہی ہے لیکن سون یاد ایک بات سمجھ لو ڈاؤن کو پکڑنا مشکل ہی نہیں نہ ممکن ہے یہ ڈائلوگ 1978 میں آئی فلم ڈاؤن کا وہ ڈائلوگ ہے جس کا ورچسف آج بھی بلکل ویسے ہی قائم ہے جیسا کی تب تھا اور دیکھا جائے تو امیتاب بچھن کی یہ فلم اس سال کی سب سے بڑی ہٹ فلموں میں سے ایک تھی فلم کے گانے لوگوں کی زبان پر اور ڈائلوگ دل اور دماغ پر چل گئے تھے لیکن کیا ہو اگر میں کہوں کہ اس فلم کو پروڈیوسر صاحب نے بس اپنا کرزہ اتارنے کے لئے بنایا تھا تو اور اس فلم کو ہٹ بنانے کا اصل کریڈٹ اس فلم سے دور دور تک کوئی تعلقات نہ رکھنے والے منوج کمار کو جاتا ہے ایسا میں کہوں تو آپ کیا کہیں گے شاید سوالوں کی لہریں آپ کے ذہن کے سمندر میں کافی تیزی سے اٹھنے لگی ہوں گے چلیے پھر اٹھتی لہروں کو اپنے قصوں کی ناؤں سے آج پار کر دے گئے آج بولیوڈ قصوں میں بات 1978 کی سب سے پسندیدہ فلموں میں سے ایک ڈان اور اس کو ہٹ بنانے والے لوگوں کی نمسکار میرا نام ہے آرمن گوتم اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی شو بس کی سپیشل پیش کا اشہ بولیوڈ کے ہن سنے قصے تو دیکھیں ڈان فلم بیسے تو 1978 میں ریلیز ہوئی لیکن اس فلم کو بنانے کی شروعات 1972 میں ہو چکی تھی ساتھ ہی اس فلم کو بنانے کے بیچے پروڈیوسر نریمن ایرانی کا مین مقصد اپنا کرزہ اتروانا تھا دراصل کرزے کی کہانی کچھ یوں تھی کی سال 1972 میں نریمن ایرانی نے سنیل دت اور وحیدہ رحمان کو لے کر زندگی زندگی نام کی ایک فلم بنائی فلم پوری طرح سے فلوپ رہی اور ایرانی جی پر جم کر کرزہ چڑ گیا ایسے میں اس کرزے کو چکانے کے لیے انہوں نے فلم ڈان کو بنانے کا ذمہ اٹھایا اب دیکھیں ذمہ اٹھا تو لیا لیکن اس کام میں ارچنے بھی بہت آئی فلم میں بہترین سے بہترین کام کرنے کے لیے خود ڈیٹیلنگ میں کام دیکھنا پروڈیوسر صاحب نے شروع کیا فلم کی کہانی شولے لکھنے والے سلیم جاوید نے لکھی تھی اور ایک سے بڑھ کر ایک گانے ہاں لیکن اس فلم میں کام کرنے کے لیے کوئی خاصا تیار نہیں تھا امیتاب بچن سے پہلے اس فلم کی کہانی دھرمیندر جتیندر اور دیوانند ایسے کلاکاروں کے پاس گئی تھی اور سب ہی نے اس کہانی کو ریجیک کر دیا تھا اس کے بعد آگرکار اس کہانی پر فلم بنانے کا مشکل فیصلہ امیتاب بچن زینت امار اور ڈیریکٹر چندرہ باروٹ نے لیا وہ بھی صرف اسی لیے کہ وہ اپنے ایک دوست کو کرزے سے مقت کروانا چاہتے اب دیکھیں نریمہ نیرانی ایک اچھے پرڈیوسر ہی نہیں تھے بلکہ ایک اچھے سینیمیٹو گرافر چھایا کار بھی تھے اور امیتاب بچن زینت امار اور چندرہ باروٹ کے ساتھ ان کی دوستی منوج کمار کی فلم روٹی کپڑا اور مکان کی شوٹنگ کے دورانگی اب دیکھیں فلم کی شوٹنگ شروع تو ہو گئی لیکن فلم پوری طرح سے بن جائے اس سے پہلی ہی ایک بڑی دکت ہے سامنے آ رہی امیتاب زینت اور چندرہ اپنے جس دوست کو کرزہ مکت کرانے کے لیے یہ فلم بنا رہے تھے وہ دوست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں الویدہ کہہ گیا فلم کے نرماتہ نریمہ نیرانی کی ایک ایکسیڈنڈ میں فلم کے آدھے پارٹ کو شوٹ کرتے وقتی موت ایسے میں نریمہ نیرانی کی موت نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا کئی دکتوں کا سامنا پوری ٹیم کو کرنا پڑتا تھا اس فلم کو بننے میں قریباً ٹین سے چار سال لگتا ہے آخرکار جب فلم بن چکی تھی تو بارہ مائی 1978 کو فلم ڈان کو سینما گھروں میں ریلیز کیا گیا اور دیکھا جائے تو پہلے ہفتے میں بھی فلم کچھ نہیں کر پائی کچھ کمائی نہیں فلم کے گھرا پردرشن سے پوری طرح سے ڈریکٹر چندرہ بارو نراز ہو چکے تھے کافی پریشان ہیں کہ آخر فلم چل کیوں نہیں رہی ہے ایسے میں انہوں نے مدد لی اپنے عزیز دوست منوش کمار کی انہوں نے منوش کمار کو ڈان فلم دکھائیں اور ان کا فیڈبیم مانگا کہ آخر آپ بتائیں کہ اس فلم میں کمی کیا ہے منوش کمار نے فلم دیکھی اور چندرہ باروٹ سے کہا کہ فلم کے دوسرے ہاف میں کیول لڑائیاں رکھی گئی ہیں آڈینس کو کچھ محلت بھی تو ملنی چاہیے ایک کام کرو اس کے دوسرے ہاف میں ایک گانا ڈال دو اب دیکھیں منوش کمار کی بات کو چندرہ کتنی توجہ دیتے تھے کتنی سیریسلی لیتے تھے آپ بس اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس بات کے بعد چندرہ باروٹ فلم میں گانا ایڈ کروانے کے لیے سیدھا سنگیدکار کلیان جی آنن جی سے ملنے پہنچ گیا اور منوش کمار کی صلاح سے انہیں مخاطب کروایا کلیان جی آنن جی نے چندرہ کو بتایا کہ ایک گیت ہے جو ہم نے دیوانند کی فلم بنارسی بابو کے لیے تیار کیا تھا مگر دیو ساپ کو وہ گیت کچھ خاص پسند نہیں آیا اور اسے فلم میں نہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا آپ سبھی اس گیت کو سن لیں اور پسند آئے تو شوٹنگ کر لیجئے گا گانا سننے کے بعد فلم کی کہانی میں ہی تھوڑا سا بدلاو کر لیا گیا وہ بدلاو یہ تھا کہ جب امیتاب بچن جیل سے بھاگتے ہیں تو بھاگتے بھاگتے ایک گاؤں میں آ جاتے ہیں انہی گاؤں والوں کے بیچ یہ گانا امیتاب بچن گاتے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ اس سمیں امیتاب بچن نے اپنے بیٹے ابیشیک بچن کے ڈانس ٹیپ سے نقل کر کے اس گانے پر ڈانس کیا تھا اور اس سمیں ابیشیک بچن صرف اور صرف پانچ سال کے تھے اور فلم کی شوٹنگ کے سمیں خود امیتاب بچن کے پیر میں چوٹ لگ گئی تھی اس کے باوجود انہوں نے انٹی بائیوٹک لے کر ننگے پاؤں گانے کی شوٹنگ پوری تھی اس کے بعد کیا تھا کہ شور کمار کی آواز میں گائے گئے کھائی کے پان بنا رسوالا اس کو فلم ڈان میں شامل کر دیا گیا فلم میں اس گانے کو ڈالنے کے بعد فلم کا ریزلٹ بھی اچھا آنے لگا فلم نے دھیرے دھیرے رفتار پکڑنی شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈان سال 1978 کی سب سے بڑی ہٹ فلموں میں سے ایک سابج تو دیکھیں اس طرح اس فلم سے کوئی واسطہ نہ رکھنے والے منوج کمار نے اس فلم کو ہٹ کیسے بنایا جائے اس چیز کا آئیڈیا دیا ہمیتاب بچن زینہ تمان اور چندرہ باروٹ کی محنت اور اپنے پروڈیوسر دوست کی تہے دل سے مدد کرنے کی اچھا یقیناً دھنگلائے ایرانی جی تو اس فلم کو بنانے سے پہلے دنیا کو الویدہ کہہ رہے ہیں لیکن ان کا کرز اتروانے کا آخری پیغام ان کے دوستوں نے سمحالہ بھی اور اس کو پورا بھی کیا اس پوری کہانی پر ہمیتاب بچن کی چند لائنز یاد آتی ہیں کہ تو خود کی خوش میں نکل تو کس لیے ہتاش ہے تو چل تیرے وجود کی سمیں کو بھی تلاش ہے امید کرتے ہیں یہ قصہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ ایک نئے کردار کے ساتھ ایک نئے قصے کے ساتھ تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ